اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو پیاس یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کس طرح سے گھر بیٹھ کے اپنی اپلائی جو ہے وہ آپ لوگ خود کر سکتی ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ پروگرامز کے اندر ایڈمیشن جو ہے وہ اپن ہو چکی ہیں پیاس یونیورسٹی کے اور اس کے ٹیسٹ کے بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے ٹیسٹ پیٹرن ہے کیونکہ پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے ٹیسٹ پیٹرن بھی دکھائی ہے اور ان کے پاسٹ پیپر بھی دکھائی ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے پیپر کو جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بی ایس ایم فیل پی ایچ ڈی پروگرامز جو ہے وہ یہاں پہ اپن ہو چکے ہیں اور ڈیفرنٹ کریٹریز کے اندر آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بی ایس فور یئر الیجیبیٹی کریٹریہ اور پی ایچ ڈی پروگرامز اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس پروگرامز کے اندر سب کے اندر ایڈمیشن جو ہے وہ اپن ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں اپلائی کی کس طرح سے اس کے اپلائی جو ہے وہ گھر بیٹھ کے آپ لوگ کر سکتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو طریقہ کار بتاتا ہوں ایڈمیشن ٹیسٹ فیس ٹو جو ہے وہ اپن ہو چکے ہیں بی ایس پروگرامز کے لئے لاسٹ ڈیٹ اس کی ٹوئنٹی ون جولائی ہے اور ریٹن ٹیسٹ اس کا تھرٹی جولائی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کس طرح سے گھر بیٹھ کے اپنے اپلائی جو ہے وہ کر لینی ہے گوگل پہ آ جانا ہے پیاس یونیورسٹی آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کریں گے اس کو انٹر کر دینا ہے جیسے انٹر کریں گے اس کی فرس ویب سیٹ جو ہے اس کو اپن کر لینا ہے پیاس یونیورسٹی کو جیسے ہی اپن کریں گے یہ اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا جو کہ میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے اس کو آپ لوگوں نے کینسل کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایڈمیشن کی بات کر رہے ہیں تو ایڈمیشن کے اوپر فرسٹ جو ہے ایڈمیشن اس کو آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے ایڈمیشن شیڈول دوزار تیس اور یہاں پہ اپلائی فار بی ایس ٹیسٹ تو نو اس کے اندر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ بی ایس ایم فیل پی ایچ ڈی کے اندر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سیمپل یہاں پہ آکے پیاس یونیورسٹی کو کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پہ نیچے دیکھیں بی ایس ایم فیل کے شیڈول کے اندر جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں بی ایس ایڈمیشن دوزار تیس فیس ریکٹکچر ایمفل ایڈمیشن دوزار تیس اگر آپ لوگ ایمیس ایمفل کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو سیمپل اس کو آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو اس طرح کا آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ انٹرفیس آ جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں اپلائی نو کے اوپر جو ہے وہ اپنی اپلائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر انڈر گریجویٹ کے اوپر ک کلک کرنا ہے تو ڈاکٹریٹ کو اوپر کلک کر کے آگے آن لائن اپلائی جو ہے اس کو آ جائے گا ہم کہتے ہیں کہ انڈر گریجویٹ کے اوپر اپلائی کرنا ہے تو ہم سیمپل اس کو ہم نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے دیکھیں یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ آن لائن اپلائی اور بی ایس پروگرامز کے اندر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اس کا ٹیسٹ پیٹرن بھی یہاں پہ ہے اور آپ لوگوں نے سیمپل کیا کرنا ہے اس کو آن لائن اپلائی کے ا پر جو ہے وہ کلک کر لینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے اس طرح کا آپ لوگوں کے پاس انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ create application کر لینا ہے جیسے ہی create application کریں گے یہ ایک انٹرفیس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ applicant names جو آپ کا application names ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اپنا پورا نام اس کے بعد address gmail address جو ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے اور date of birth بھی آگے لکھنے date of birth کیسے لکھنی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں month in words dates and year کے اندر جو ہے اپنی date of birth لکھنی ہے فار example میں کہتا ہوں میری بارہ جولائی دوزار ایک کی تاریخ پیدایش ہے سب سے پہلے میں کیا لکھوں گا جولائی جے یو الوائی اس کے بعد ٹویلو اس کے بعد کاما اس کے بعد دوزار ایک اس طرح سے میں نے اپنی date of birth جو ہے وہ لکھنی ہے اس کے بعد cnac number شناختی card number dash کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے over sales پاکستانی کو ٹک نہیں کرنا اس کے بعد gmail کا آپ نے password دینا ہے اور confirm password اسی password کو دوبارہ آپ نے click کرنا ہے جیسے ہی click کریں گے اس کے بعد register no کے اوپر جو ہے آپ لوگوں نے click کر لینا ہے جیسے ہی register no کے اوپر click کیا ہے اس کے بعد ہم سے یہ پوچھ رہا ہے address certificate that is my correct اس کو بھی click کر لینا ہے gmail کو بھی click کر لینا ہے certificate کو بھی click کر لینا ہے cnac کو بھی click کر لینا ہے it means یہ ساری چیزیں جو ہم نے put کی ہیں یہ سب کی سب ٹھیک ہیں اس کے بعد registered account کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے click کر لینا ہے جیسے ہی click کریں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں account created your id or remember in your idea of future تو ہم نے کیا کر دیا ہے registered اپنے آپ کو کر دیا ہے اب کیا کریں گے go to login of the page اس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ click کر لینا ہے اب جیسے ہی click کریں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں cnac number جو آپ نے ڈالا ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے password اپنا ڈالنا ہے جو آپ کا password آپ نے لگایا ہے ابھی وہ آپ لوگوں نے لگا لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے login کر لینا ہے دیکھیں یہ اس طرح کا ہمارے پاس جو ہے وہ interface آ گیا ہے یہاں پہ دیکھیں admission ہمارے پاس اس کو yes کر دینا ہے yes کرنے کے بعد open with application کر لینا ہے جیسے ہی open with application کریں گے یہاں پہ تین سے چار step کے اندر جو ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ instruction وغیرہ دو اور کس طرح سے اپنی application کو جو ہے وہ submit کر لینا ہے سب سے پہلے form submission complete پھر fees چلان پھر fees deposit پھر missing of the letter فلان فلان اور last کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے print کر لینا ہے اور یہاں پہ اپنا موبیل چلان سے بھی آپ pay کر سکتے ہیں چلان کو sorry یہاں پہ جو ہے HBL موبیل اکاؤنٹ وہیں سے آپ لوگ جو ہیں وہ اکاؤنٹ سے آپ نے pay نہیں کرنا اپنا چلان بلکہ bank سے اندر جا کے اپنا چلان جو آپ لوگوں نے pay کرنا ہے سب سے پہلے اب کیا کرنا ہے log out کا option بھی ہے اور اس کو login کا بھی option ہم نے کیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو click کر لینا ہے جیسے ہی click کریں گے یہیں سے ہم سے data مانگے گا ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور roll number ابھی mention نہیں ہوا mention ہو جائے گا جیسے ہی ہم نے مطلب کہ apply کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں declare result not declare result will be declared 13 اگست آپ نے FSE کی ہوئی ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہمارا result جو ابھی declare نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک second part کا جو ہے وہ result نہیں آیا اگر آپ لوگوں کے پاس secondary کا result ہے then اس کو click declared کے اوپر کریں گے otherwise not declare کے اوپر اس کے بعد وہ کہتا ہے select the categories FSE کیا ہوا ہے a level d a e کون سو سبجیکٹ آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے اس کو آپ لوگوں نے open کر لینا ہے جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے save and subject کے اوپر آپ لوگوں نے click کر لینا ہے جیسے ہی click کریں گے یہاں پہ دیکھیں computer field یہاں پہ ایک ایک چیز جو ہے step by step آپ لوگوں نے fill out کر لینی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں not declared اس کے بعد select select کے اوپر FSE آپ نے لوگوں نے کی ہوئی ہے تو یہاں پہ subject مانگے گا یہ سوری یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ pre medical کے ہیں pre engineer کے ہیں ics کے ہیں جس کے بھی ہیں وہی سبجیکٹ سبجیکٹ آپ لوگوں نے select کرنا ہے میں کہتا ہوں میں pre engineer کے ہوں تو سب سے پہلے physics اس کے بعد chemistry اس کے بعد mathematics کو میں select کروں گا ٹھیک ہے اگر bio والے ہیں تو bio chemistry physics کو select کریں گے اگر آپ computer sens والے ہیں تو computer chemistry math physics کو select کریں گے اسی طرح سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے save and subject کے اوپر جو ہے آپ لوگوں نے click کر لینا ہے جیسے ہی click کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں change subject دوبارہ سے آپ change بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ add up بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کہتا ہے کہ passport size آپ کی photo جو ہے وہ upload ہونی چاہیے کس طرح سے اپنی photo جو ہے وہ upload کریں گے اس کو آپ لوگوں نے choose file کے اوپر click کر لینا ہے اور upload کر لینا ہے اپنی photo upload کر لی ہے اس کے بعد save photo کے اوپر جو ہے click کر لیں گے جیسے ہی save photo کے اوپر click کریں گے تو آپ کو یہ photo جو ہے وہ show ہو جائے گا اس طرح سے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ preference دو اگر if you are pre engineering student attempt the computer section of the hair کے کون سے section کے اندر آپ لوگ admission جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں different department جو ہیں وہ یہاں پہ open ہے اور اس کے بعد select two کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں select three کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے اندر آپ preference دینا چاہتے ہیں first priority کس کو دینا چاہتے ہیں second third کس کو دینا چاہتے ہیں for example میں کہتا ہوں bs physics میں آگے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اوپر subject بھی میرے mention ہے نیچے bs physics کے اوپر میں نے first preference دے دیا اسی طرح سے دو تین آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے click care to degree preference اس کے بعد click care آپ لوگ نے کر لینا ہے click care کرنے کے بعد یہاں پہ آگئی ہے جیسے physics physics کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے next کے اوپر جب وہ click کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں degree bs physics ہم نے کرنی ہے تو preference first priority کے اوپر آگئی ہے اس کے بعد next کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ نے click کر لینا ہے جیسے ہی next کے اوپر click کریں گے یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ full name garden name اور date of birth اپنی اور یہاں پہ gender male female جو بھی ہے یہاں پہ click کر لینا ہے nationality پاکستانی ہے جو بھی ہے یہی سے اپنی جو ہے وہ آپ لوگوں نے select کر لینا ہے اس کے بعد religion مذہب کون سا ہے اسلام ہے christian ہے جو بھی ہے جس کا وہ select کر لینا ہے اس کے بعد domicile کون سے city کا ہے جس city کا بھی ہے domicile وہ اپنے city جو ہے وہ select کر لینا ہے اس کے بعد corresponding address اپنے گھر کا address جو ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے کیا address ہے جو بھی address ہے وہ یہاں پہ لکھ لیں گے جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ میرا address ہے اس کے بعد district domicile ہمارا کوئی سے ایک district میں جو choose کر لیتا ہوں اور status ہمارا کیا ہے married ہے unmarried ہے جو بھی ہے وہ status select کر لیں گے اس کے بعد select وہاں بھی مطلب کے جو بھی ہے آپ کا مطلب کے کام جس کو کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے اس کو آپ لوگوں نے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پروائنس آپ نے پنجاب ہے کے پی کے خبر پختون خانہ ہے جو بھی ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے city attack جو بھی city ہے آپ کا وہ آپ نے city select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے save and information کے اوپر جو ہے وہ click کر لینا ہے save and next کرنے سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں phone number اپنا لکھنا ہے جو بھی آپ کا phone number ہے phone number لکھنے کے بعد آپ نے save and next کے اوپر جو ہے وہ information کے اوپر click کر لینا ہے for example یہ ہمارا phone number ہے save information کر دینی ہے جیسے information save کریں گے اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے error correction father name وہ کہتا ہے کہ آپ کا father name نہیں ہے father name چلے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے save and information کے اوپر جو بھی click کر لینا ہے جیسے ہی click کریں گے یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں next کے اوپر آپ لوگوں click کر لینا ہے sorry یہاں پہ click نہیں ہوا تو full name کے آگے یہ والا نشان یہاں پہ ہے اس کو لکھیں گے son of کس کا بیٹا ہے father off جو یہاں پہ آپ نے اپنے ابو کا لکھا ہے وہ اپنے نام لکھ لینا یہاں پہ son of لکھنا ہے اگر data off ہے تو یہاں پہ data off لکھ لینا ہے اس کے بعد save information کے اوپر جاہے وہ click کر لینا ہے جیسے ہی click کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے next کے اوپر جو ہے وہ click کر لینا ہے جیسے next کے اوپر click کریں گے یہاں پہ detail off educational qualification add of the qualification یہاں پہ add جو ہے qualification کو add کرنا ہے metric fcbs program اور جتنے بھی ہیں metric all level اپنے جو ہے وہ add up کرنا ہے جیسے metric ہوگی institute name جو بھی آپ کا institute ہے وہ آپ نے select کرنا ہے board کونسا ہے کس city کا ہے وہ آپ نے select کر لینا ہے passing year کونسا ہے کونسے year کے اندر آپ نے pass کیا وہ year لکھنا ہے subject science ہے ours ہے جو بھی آپ نے لکھ لینا ہے obtain marks کتنے حاصل کی ہیں for example میں کہتا ہوں 900 حاصل کی ہیں total marks ہمارے پاس کتنے ہیں total marks metric کے جو ہوتے ہیں وہ گیارہ سو ہوتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے save add qualification اس کو آپ لیں add کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں i carefully that اس کو پھر کیا کرنا ہے add up کر لینا ہے اس کے بعد go to next step یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے آیا ہوا ہے metric intermediate جو بھی ہے آپ نے جو آپ نے data put کیا ہے یہاں پہ percentage وغیرہ marks وغیرہ یہاں پہ add up ہو کے آ رہے ہیں اس کے بعد last پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے FSE تھی آپ نے FSE کو select کرنی ہے institute name اس کا select کرنا ہے board of intermediate select کرنا ہے کونسا intermediate ہے وہ آپ نے select کرنے کے بعد اپنا passing year جو بھی passing year ہے وہ آپ نے select کرنا ہے سبجیکٹ لکھنا ہے pre engineering general science جو بھی ہے pre medical وہ آپ نے select کرنا ہے total marks آپ کے کتنا ہے for example کہتے ہیں کہ 900 حاصل کی ہیں اور total marks جو ہیں وہ 1100 ہیں اس کے بعد save and add qualification اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کر لینا ہے جیسے ہی click کریں گے یہاں پہ clarify diet اس کو آپ لوگوں نے click کر کے دوبارہ save and add qualification کے اوپر جو ہے وہ click کر لینا ہے جیسے ہی click کریں گے یہ ایک طرح کا یہ جو ہے یہ آپ کے پاس metric FSE کا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے step 6 to 10 تک do you have complete step upload the button and the visibility of the all the documents یہاں پہ upload یہاں وہ آپ نے کر لینا ہے یہاں پہ کرنا ہے go to next step ہم نے next step کے اوپر پہنچ گئے ہیں یہاں پہ دیکھیں add remove qualification یہ آپ کی metric کے اور FSE کے آگئی ہے اس کے بعد next کے اوپر آپ لوگوں نے click کر لینا ہے جیسے next کے اوپر click کریں گے وہ کہتا ہے document required to the following is not available then maybe leave it پہلے وہ کہتا ہے کہ ان کے documents جو ہیں وہ اپنے upload کرنے ہیں ہم نے upload نہیں کہ دوبارہ سے اس کو upload کر دیتے ہیں کس طرح سے اس کو backup کر لیتے ہیں add qualification کے اوپر click کر کے ہم نے documents یہاں سے upload کرنے آئے اس کو آپ نے click کر لینا ہے جیسے ہی click کریں گے ان کے documents یہاں پہ upload کر سکتے ہیں metric کے پھر اپلوڈ کر سکتے ہیں intermediate کے پھر یہاں پہ show کر دینا ہے اس کو upload کرنا ہے اس کے بعد آپ نے next کے اوپر جب وہ click کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں choose file کو ہم نے click کیا ہے choose file کو کرنے کے بعد یہاں سے upload کیا ہے save and documents کے اوپر جب وہ ہم نے click کیا ہے تو اس طرح سے یہ ایک سمجھیں کہ metric کی degree جو ہے وہ upload ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ metric لکھا ہوا ہے اب اس کو کیا کر دیں گے intermediate part one کر دیں گے جیسے ہی part one کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے cancel out ہو گیا ہے دوبارہ سے choose file کے اوپر click کریں گے desktop کے اوپر آئیں گے کوئی سی ایک picture میں دوبارہ سے وہی picture جب وہ upload کر دیتا ہوں upload کرنے کے بعد save documents کے اوپر جاں دوبارہ سے click کر لینا ہے اس طرح سے آپ کے documents جو ہیں وہ upload ہو چکی ہیں metric کے بھی and then fc کے بھی اس کے بعد کرنا ہے go to next step 7 یہاں پہ 7 کے اوپر آ کے یہاں پہ کہتا ہے کہ add qualification education click add to the button یہاں پہ یہ آپ کی qualification add up ہو چکی ہیں اس کے بعد آپ نے next کے اوپر جاں دوبارہ سے click کر لینا ہے جیسے ہی click کریں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں 7 step کے اوپر پہنچ گیا ہیں 10 step total ہیں یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ subject base آپ نے جو test دینا ہے bs level پہ وہ کون سا دینا ہے اس طرح سے آپ نے پیاس admission test دینا ہے ACT, SAT, SAT یا subject base یا دونوں آپ نے دینا ہے کوئی سائے کا آپ نے select کر لینا ہے یہی سے اس کے بعد کہتا ہے کہ یہاں پہ please select the center آپ کون سے center کے اوپر آپ جو ہے وہ test دینا چاہتے ہیں یہی سے different center جو ہم وہ آ رہے ہیں for example میں کہتا ہوں میں ملتان دینا تا چاہوں تو ملتان اس کو select کر لوں گا how did you about the پیاس university admission test کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے جانا ہے پیاس ویب سائٹ سے نیوز پیپر سے فرینڈ سے دوستے کس سے آپ لوگوں نے کس سے آپ لوگوں نے مطلب جانا ہے university کو آپ نے select کر لینا ہے کوئی سا ایک اس کے بعد save and information کے اوپر آپ لوگوں نے click کر لینا ہے جیسے ہی click کریں گے جیکن application information update ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے next کے اوپر جب وہ click کر لینا ہے جیسے ہی next کے اوپر click کریں گے یہاں پہ کہتا ہے declaration of the candidate it is here by that the application of the correctly based of the knowledge یہاں پہ last پہ آ کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ review form اگر آپ دوبارہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو change up بھی کر سکتے ہیں ابھی سے آپ کے پاس time ہے اگر کوئی چیز کی mistake ہے تو دوبارہ سے آپ جائے correction کر سکتے ہیں اس کے بعد back status status کو back بھی کر سکتے ہیں اور last پہ کہتا ہے question after clicking of submitted application you will not be able to edit in this form think twice no change the center of preference will be possible کوئی چیز نہیں change ہوگی بالکل ایک جیسی رہے گی ایک ہی apply ہے اس کی test کی بھی admission کی بھی کہ کس طرح سے آپ لوگوں test جو ہے وہ یہاں پہ available ہے اور اس کی test fees جو ہے وہ یہاں پہ میری خیال میں آپ کو دکھا دیتا ہوں last کے اوپر کتنی fees تیس چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں next کے اندر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے submit application کے اوپر جو ہے وہ click کر لینا ہے یہاں پہ کہتا ہے okay to click you will not be able to edit this form اس کو okay کر لینا ہے جیسی okay کریں گے یہاں پہ دیکھیں step to proceed eight to ten step آپ کے application جو ہے وہ submit ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھیں application submitted زیاد یہ back to status دوبارہ سے آپ واپس ہی جا کے آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی test کی جو fees ہے جو 35 سو رپیس کی processing fees ہے یہ آپ لوگوں نے pay کرنی ہے اور اپنی application کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر طرح بنانا ہے پیچھلی ویڈیو کے اندر میں نے اس کو test paste بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے اپنے test کو تیار کرنا ہے اور اس کے اندر کس طرح سے اپنے marks جو ہیں وہ اچھے لے سکتے ہیں اگر آپ اس سے جب last پہ eight step پہ آتے ہیں back to application لکھا ہوا تھا جب back پہ click کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے print چلان جب print چلان کے اوپر click کریں گے تو آپ کا چلان آ جائے گا چلان کو pay کرنے کے بعد یہاں پہ fees deposit missing اس کے اوپر click کریں گے اور last کے اوپر print کر لیں گے جو آپ کا یعنی کہ ایک documents ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں پہ print چلان کے اوپر اس طرح کا آپ کا print آ جائے گا اس کے بعد go to اگر back status کے اوپر جاتے ہیں تو اس کو ہم click کر لیں گے اس کے بعد bank fees deposit missing کس ڈیٹ کو آپ نے پہ کیا ہے اس کے بعد آپ نے چلا جائے وہ applicable جو ہے وہ upload کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے submit کر دینا ہے جیسے ہی submit کریں گے last پہ اوپر آئے گا click here to the print of call letter اس کو آپ نے click کر لینا ہے اور یہاں سے اپنے letter جائے وہ download کر لینا ہے یہ کہتا ہے all applicants who are applied they see the basis the BS get basis and the MS does not need to the print of letter جو کہ BS ورم فیل کے ہیں وہ اس letter کے جو ہے وہ مطلب کے print نہیں کر سکتے اس طرح سے اپنی application جو ہے یہاں سے print کر لینا ہے اور یہاں سے اپنی application کو جو ہے دوبارہ سے upload کرنا ہے جو آپ نے فیسٹلان جو ہے نکالا ہے جس کو آپ نے پے کیا ہے پینتی سو کو ٹھیک ہے یہ ایک طرح کے apply کا طریقہ کر میں نے سکھا ہی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی next ویڈیو انشاءاللہ next ویڈیو مطلب کے next to universities کے اوپر آئیں گی ان کے پاس پیپر گیس پیپر information of tickets گیس پیپر اس طرح سے اگر ہمارے چینل پر new ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کر دیا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو نہ بھولیا ہے تاکہ آنے والی ہمارے ہر نئے ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے اوکے اللہ حافظ اپنا کیا رکھے گا